اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیلو زندگی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مگل ناظرین ہم بڑے بڑے سپنے دیکھنے ہیں سپنے دیکھنے بھی چاہیے ہیں لیکن سوتے ہوئے خواب دیکھنے کا یا سپنے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ایسے سپنے دیکھنے ہیں ایسے خواب دیکھنے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے آپ دیکھیں جو آپ کو سونے نہ دیں سو ڈیٹ کی آپ کی بھی کبھی ٹاپ رنکنگ میں ایک لسٹ بنے اس میں نام ہے آپ بھی ٹاپ آف تا لسٹ ہوں یعنی اگر امید ترین بندہ بننا چاہتے ہیں ایک شارٹ سی لائف ہوتی ہے چھوٹی سی عمر ہے آپ کی تو اس کے اندر آپ نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا امید ترین بندہ بننا ہے تو امید ترین بندہ بننے کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے خیر میں اپنے پوائنٹ پر آ جاتا ہوں ٹاپ سیون رچسٹ پرسن ان دی ورڈ ایٹ نمبر سیون ایٹ نمبر سیون ہے لیری ایلسن لیری ایلسن جو ہیں ان کی اگر آپ عمر دیکھیں تو وہ ٹوٹلی جو ہیں سیونٹی سکس ائر کے ہیں چھتر سال ان کی عمر ہے اگر آپ دیکھیں ان کا بزنس یعنی ان کے پیسے کہاں سے آتے ہیں تو ان کے پیسے سارے کے سارے سافٹ ویئر سے آتے ہیں سافٹ ویئر کا وہ کام کرتے ہیں مختلف ان کی کوپنیز ہیں جو سافٹ ویئر بیچتے ہیں اور یہ ان کی سورس آف انکم ہے اگر آپ اس کی نیشنیلٹی کو دیکھیں لیری ایلسن کی تو یہ امریکن ہیں یونائٹڈ سٹیٹس ان کا نیشنیلٹی ہے اور وہاں یہ پلے بڑے ہیں وہاں ہی انہوں نے یہ ساری اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بیسیکلی لگائیں ہیں اس کے بعد آپ کو بتا ہے یہ ورلڈ وائیڈ بزنس جو ہے وہ ہوتا ہے ان کی اگر نیٹ وورٹ دیکھیں تو نیٹ وورٹ سکسٹی سیون بلین ڈالر ہے اگر اس کو عام الفاظ میں دیکھیں تو ستا سٹ یعنی سکسٹی سیون ارب ڈالر ہے یہاں پہ روپے نہ سمجھئے گا ڈالر کی بات کر رہا ہوں اگر آپ پاکستان میں سن رہے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ایک ڈالر میں جتنے جو ہے وہ آپ کے روپے چاہ رہے ہیں اسی طرح انڈیا میں ہے تو وہ ڈیفرنٹ کرنسی ہوگی کرنسی تو یہ روپے والی ہے لیکن ان کا روپے تھوڑے سٹرونگ ہے پاکستان کا تھوڑا جو ہے وہ نیچے ہے اس لیے آپ نے ان کے ساتھ کمپیر کر لینا ہے جو ہے اس کی نیٹ وورٹ نکال ہے نہیں اپنے روپوں میں یا کوئی اور کنٹری ہے تو وہاں پہ بھی اس کنٹری کے حساب سے لیکن ان کی جو نیٹ وورٹ ہے وہ کتنی میں نے بتائی سکسٹی سیون بلین ڈالر یا سکسٹی سیون ارب آپ کو پتا ہے ایک ارب میں سو کروڑ ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ نمبر سکس ایڈ نمبر سکس ہے امینسیو آرٹیگا امینسیو آرٹیگا جو ہیں چوراسی سال ان کی عمر ہے اور ان کی اگر نیٹ وورٹ آپ نے دیکھنی ہے تو وہ سیونٹی تھری بلین ڈالر ہے تیرہتر ارب ڈالر ان کی جو ہے وہ نیٹ وورٹ ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا سورس آف انکم کہاں ہے کہاں سے ہوتی ہے ان کی انکم تو ایک انہوں نے مال بنایا تھا سٹارٹ میں کلاوتھنگ کا کام وہ کرتے تھے اور اسی طرح انہوں نے ایک زارہ کے نام سے ایک مال بنایا تھا شاپنگ مال بنایا تھا جس میں یہ زیادہ تر کپڑے وغیرہ اور وہی ایک بہت بڑا برینڈ بن چکا ہے زیڈ اے آر اے زارہ کے نام سے یہی ان کا سورس آف انکم ہے ان کی اگر نیشنیلٹی دیکھنی ہے آپ نے تو یہ سپین کے ہیں سپین آپ دیکھیں یہ ایک وائد ہے یا ایک اور بندہ آئے گا جو ٹاپ سیون میں جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں باقی سے تقریباً سارے یونائٹڈ سٹیٹس کے ہیں امریکہ کے ہیں ایٹ نمبر فائف ایٹ نمبر فائف ہے مارک زکربرگ مارک زکربرگ کو بارے میں آپ جانتے ہوں گے جو کہ فیس بک کے بانی ہیں فونڈر ہیں مارک زکربرگ کی انٹریسٹنگلی جو ایج ہے وہ چھتیس سال ہے ٹوٹل تھرٹی سکس ایئر اولڈ ہیں وہ میں اگر اپنی عمر کے ساتھ ان کو کمپیار کروں تو میرے سے وہ دس یارہ سال بڑے ہیں لیکن وہ پانچویں نمبر پہ ہیں دنیا کے امیر ترین جو لوگ ہیں اور ان کی جو نیٹ وورث ہے وہ ہے سیونٹی فائی بلین ڈالر یعنی پنجھتر ارب ڈالر ان کی انکم ہے اگر ان کا سورس آف انکم آپ نے دیکھنا ہے تو وہ بیسیکلی فیس بک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے انسٹرگرام بھی خرید لیا ہے ویٹس ایپ بھی خرید لیا ہے اور جو میسنجر ہے اس کو بھی انہوں نے خرید لیا ہے بیسیکلی ان کے یہ فاؤنڈر نہیں ہے فاؤنڈر تو یہ فیس بک ہیں لیکن یہ باقی چیزیں انہوں نے خرید لیا ہے ان کے پاس ہے ایڈ نمبر فور ہے وارن بفٹ وارن بفٹ جو ہیں کافی ایجرڈ ہیں نائنٹی ایئر ایج ہے ان کی نوے سال کے ہیں اور ان کی جو نیٹ وورث ہے وہ ایٹی ایٹ بلین ہے یعنی اٹھاسی ارب ڈالر ان کی انکم ہے اگر آپ نے ان کی سورس آف انکم دیکھنا ہے یعنی کہاں سے یہ کماتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک انویسٹر ہے یہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں یا ڈیفرنٹ جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنی پروفٹ لے کے اپنے آپ کو انہوں نے دیکھ لیں چوتھے نمبر پہ رکھا ہوا ہے یہ بھی جو ہیں وہ امریکہ کے ہیں نیشنلٹ ان کی امریکہ کی ہے ایڈ نمبر تھری ہیں برنان آرنلٹ برنان آرنلٹ جو ہیں وہ اکھتر سال عمر ہے ان کی اور یہ بیسیکلی ہیں جناب فرانس کے اور ان کی اگر نیٹ وورث آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہینڈڈ بیلین ڈالر ہے یعنی سو عرب ڈالر یا ایک خرب ڈالر چونکہ آپ کو پتا ہے سو عرب میں ایک 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 خرب تو سو بیلین ڈالر یا ہینڈڈ بیلین ڈالر ان کی کمائی ہے اب یہ ہے کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے تو انڈسٹریز یہ مختلف قسم کی چلاتے ہیں اس کا نام ہے ال وی ایم ایچ یہ اس نام سے انڈسٹری چلاتے ہیں اور سارے ان کا انکم جو ہے وہ وہاں سے آتی ہے ایٹ نمبر ٹو ایٹ نمبر ٹو ہے بل گیٹس بل گیٹس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں جو کہ مایکرو سافٹ کے بانی ہیں انیس سو پنجتر میں نے انہیں مایکرو سافٹ کی بنیاد رکھی تھی اور آپ ورڈ ورڈ جہاں بھی تقریباً یہ ونڈوز وغیرہ جو استعمال ہوتی ہیں وہ مایکرو سافٹ کی ہیں اور یہ ان کا ہی کمال ہے جو بل گیٹس ہیں ان کی ایج جو ہے وہ سکسٹی فائف ہیئر ہے پیسٹ سال ان کی عمر ہے اور ان کی اگر نیٹ ووٹ دیکھنی ہے تو وہ ایک سو یارہ بلین ڈالر ہے ون 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 یعنی ترپل ون ون ہنڈرڈ اینڈ الیون بلین ڈالر ایک سو یارہ عرب ڈالر کے یہ مالک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا دوسرا نمبر ہے پہلے یہ بڑا عرصے تک فرسٹ نمبر پہ رہیں لیکن ایک بندہ آیا ایک ینگ سمجھ لیں ٹیلنٹ آیا جس نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تو ایٹ نمبر ون جس کی آپ کو بھی خواہش تھی مجھے بھی خواہش تھی تو آگے ہیں جی نمبر ون پہ ایٹ نمبر ون ہے جیف بیزز جیف بیزز جو ہیں وہ چھپن سال عمر کے ہیں ففٹی سکس یئر اولڈ ان کی عمر ہے اور اگر آپ نے ان کی نیٹ ووٹ دیکھنی ہے تو وہ ہے ون ٹونٹی تری بلین ڈالر ایک سو تیس ارب ڈالر کے یہ مالک ہیں اور اگر ان کے بارے میں آپ نے جاننا ہے کہ ان کے یہ جو اتنا زیادہ پیسہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے تو ان کا جو پیسہ ہے بیسیکلی ویب کے طرح آ رہا ہے ویب یا آن لائن جس کو آج کل آپ کہتے ہیں پرچیز کرنا چیزیں ادھر سے خریدنا ادھر بیج دینا اور سپیشلی ہوم ڈالیوری ایمازون کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ایمازون ڈاٹ کام اور یہ آن لائن بیسٹ سیلر سائٹ ہے اور یہاں سے ہی یہ اپنی انکم کرتے ہیں میں نے نام کیا بتایا جیف بیزز اور ان کی جو وورث ہے جو نیٹ وورث ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ایک سو تئیس بلین ڈالر اور یہ تقریباً ان سب کو اب کراس کا چکے ہیں ریسنٹلی ہی انہوں نے بل گیٹس کو کراس کیا چکے آپ کو بتا ہے بل گیٹس کو کراس کرنا بڑا پشک کرتا لیکن ایک دم سے جو انہوں نے چھلانگ لگائی ہے ای تنگ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا میری اس ویڈیو کو آپ نے دوسروں تک شیئر کرنا ہے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہاں سے مجھے فی الحال دیجی اجازت اللہ نگے پانے